اسلام علیکم فرینڈز جی تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ علی کی اس وقت کیا کنڈیشن ہے اسی لیے میں کچھ زیادہ تو ویڈیو نہیں بنا سکی لیکن آپ لوگوں کی اپڈیٹ کے لیے میں تھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے تو وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ علی کے لیے پلیز بہت زیادہ دعا کریں فرسٹ ٹو ڈیس تو کہلیں گھر کا محول کچھ ایسے تھا کہ علی کو بھی تھوڑا سا ٹائم لگائے اس چیز کو اکسپٹ کرنے میں اور ہملہوں کو بھی اس چیز کو اکسپٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگائے کہ اب یہ ہو چکا ہے اور اس کو اب خود بھی فیس کرنے علی کو بھی ہمت دینی ہے اور اب بس آپ لوگ سے دعا کی ریکویسٹ ہے کہ آپ سب نے علی کے لیے اتنی دعا کرنی ہے کہ علی بہت جلدی ریکوور کریں اور اپنے پاؤں پر پھر سے کھڑا ہو جائے اور زندگی کی طرف پھر سے آئے کیونکہ میرے گھر کا علی واحد وہ بچہ ہے جو اپنی مجودگی کا حساس دلاتا ہے باقی مجھے کسی بچے کا اتنا نہیں پتا ہوتا جتنا پورا دن پورے گھر میں میرے علی سے رونک ہے کبھی علی ادھر آ رہا ہے کبھی علی ادھر جا رہا ہے ماما یہ ماما وہ ایون کہ اگر میں صبح سو بھی رہی ہوں تو دس پار اس نے میرے پاس آنا ہے ماما یہ ماما وہ اور سوال اس کے اتنے تھے مطلب ہر وقت یہ میرے سے اس نے کوئی نہ کوئی ماما یہ کیسے ہوگا ماما یہ کیوں کریں گے ماما یہ کب ہوگا اور جب سے یہ ہوا ہے آپ یقین کریں کہ یہ اپنے ذہن میں اتنا الجھاو ہے کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ ایک آپ کو فیزیکلی تکلیف ہے اس بچے کو اس وقت منٹلی اتنی تکلیف ہے کیونکہ یہ بیٹھ پر بیٹھنے والا ہی نہیں یہ ایک کہلے کہ پندرہ منٹ بیس منٹ بھی بیٹھ پر بیٹھ جانے تو وہ بچہ ہی نہیں تھا جو گھر میں ٹک کے بیٹھتا ہو کچھ مطلب اگر نہیں بھی ہے نا ماما مجھے کچھ مغوا لے ماما میں بہر چکر لگا ہوں ٹیرس پر چلے جانا چھت پر چلے جانا پورا گھر اس نے ماشاءاللہ سنبھالا ہوا تھا شوق سے چوزے رکھے ہوئے اب مٹھو وہ اتنا اداس مطلب انسان کو انسان جانور کا بھی اس وقت جو حال ہے نا تو مطلب میرے پاس الفاظ نہیں ہیں بتانے کے لئے میں ماں ہوں گھر میں جس طرح سے سب لوگ بیٹھے ہیں نورملی کھانا کھا رہے ہیں اب جا کے گھر نورملی ہو بھی گئے ہیں لیکن میرا مائنڈ ہر وقت یہ ہی ہے کہ یہاں پہلی یوں نہیں موجود پہلے کی طرح کیوں نہیں ہے لیکن بس میری میں آپ سے بس یہ تھوڑا سا آپ سے شیئر کروں گی کہ اس کے ساتھ ابھی کیا چل رہا ہے اور کیا ہے آپ نے اس کو ایسے میسیجز کرنے کیونکہ اب اس کے ہاتھ پر موبائل ہے کیونکہ ظاہری سی بات ہے بیٹھ پہ ہے تو اس نے کچھ نہ کچھ تو کرتے رہنا ہی ہے تو یہ ویڈیو بھی دیکھ لیتے ہیں پہلے مجھے تھا کہ یہ ویڈیوز تو وچ کرتے ہی نہیں ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میری ویڈیوز دیکھیں ہیں بنائے کبھی ہونا تو انہوں نے وچ کر لی نہیں تو آپ لوگوں نے اب یہ کہ ایسے موٹیویشنل میسیجز کرنے ہیں اناکہ جس سے اس کو سٹرنگ تھائے اور ہمت ہے اور سب سے زیادہ اس کے سوال ہی ہیں کہ یہ ٹھیک بھی ہو جائے گا یا ایسے ہی رہے گا پہ پھر سے ویسے ہی زندگی کی طرف آنگا کہ نہیں جیسے میں چل رہا تھا وہ سب کچھ ویسے ہی واپس ہوگا کہ نہیں اور بس اس کے لیے آپ نے بہت زیادہ دعا کرنی اکٹیس دیکھتی ہے مینٹلی عذیت سے بھی گزر رہے ہیں فیزیکلی عذیت میں تو ہے ہی لیکن مینٹلی سٹریس اتنا ہے کہ اس کو رات کو نین نہیں آتی ہے اس کو سلانا پڑتا ہے سورہ رحمان لگا کے میں اس کے پاس رکھتی ہیں اس کے پاس بیٹھیں چھوٹے بچے کی طرح میں اس کو کہہ رہی میں نے کہا علی لگتا آپ بہت جلدی انٹیپینڈنڈ ہو گئے تھے ماشاءاللہ سے حرافے اور علی یہ دونوں بہت جلدی انٹیپینڈنڈ ہوئے ہیں یعنی کہ ابھی جیسے تلحہ ہے نا اس ایج میں یہ لوگ خود ہی نہا لیتے تھے سب کچھ انہوں نے اپنا سب کچھ مینیج خود کرنا سیکھ لیا تھا لیکن میں نے کہا آپ بہت جلدی انٹیپینڈنڈ ہو گئے تھے آپ کو پھر سے ماما کی گودی مل گئی ہے پھر سے وہی ماما کا اتنا زیادہ ٹائم اٹینشنز آپ کو چاہیئے تھی تو دوس بچہ ہے اس کو بھی پہلانا ہے اس کو بھی دل لگانا ہے بھی جیسے موسم چینج ہو رہے ہیں ماما میرا دل کر رہا ہے باہر جاؤں دیکھوں سردیاں آ رہی ہیں کیسا ہو رہا ہے اور بہت خوشی رافے رافے بھی کہتے ہیں میں نے باہر نہیں جانا میں نے نہیں کھیلنا بھائیہ کو فیل ہوگا کہ میں لیٹا ہوں میں اٹھ نہیں سکتا میں باہر نہیں جا سکتا تو دوس آپ لوگ سے بہت زیادہ ریکویسٹ ہے اس کے دعا کریں اور اس کی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کیونکہ مجھے اس وقت آپ لوگ کی سپورٹ کی بھی بہت ضرورت ہے تو ایسی ہی مجھے سپورٹ کرتے رہے اور دعا میں یاد رکھیں تو ویڈیو ضرور دیکھئے گا بہت کچھ آپ کے ساتھ بیچ میں شیئر کرنا ہے میں نے تو چلیں یہاں پہ سب کچھ روٹین کی طرح سٹارٹ ہو چکا تھا اور دو دن کے بعد جا رہا تھا رافے اور تلہا سکول اور وہ مدرسے جا رہا تھا تو دل بالکل بھی نہیں تھا رافے کا جانے کا کیونکہ اس کو پت کہہ رہا تھا کہ بھائی گھر پر ہے میں بھائی کے پاس بیٹھوں گا ماما بھائی کا خیال کروں گا تو مجھے نہیں جانے تو بس میں نے اس کو یہ بولا کہ بیٹا آپ کا لوس ہوگا پڑھائی کا پیچھے چلے جاؤ گے تو آپ نے پڑھنا ہے اور یہاں پہ تلہا خوش تھا کہ چلو دو دن کے بعد جا رہا ہوں کیونکہ بچوں کو آپ کو بتتے ہیں اپنے سکول کے ساتھ کتنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے اور بس وہی سب کچھ تیاری چل رہی تھی اور مجھے یہ تھا کہ علی دیکھ رہا ہے علی فیل کر رہا ہے لیکن میرا بچہ بولتا نہیں ہے علی ایسا ہے جو اپنے اندر یہ والی چیزیں اپنے اندر رکھتے ہیں ویسے تو وہ بولنے میں قصر کوئی نہیں چھوڑتا لیکن ما شاء اللہ سے یہ والی تکلیف والی چیزیں ہوتی ہیں یہ چیزیں وہ اپنے اندر رکھے گا کسی سے شکوا شکایت یہ چیزیں وہ نہیں کرتا ہے یہ اس کی شروع سے ہی عادت ہے وہ اپنے اندر ہی رکھ رکھ کے اس چیز کو فیل کیے جاتا ہے یا ایک ماں سمجھ سکتی ہے کہ سب بچے سب جا رہے ہیں اور سب کچھ چل رہے ہیں اور ایک بچہ اس طرح سے یہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ علی پہ کیا گزر یہ شاید اس کے پاپا بھی اس وقت اس کو نہیں دیکھ انڈرسٹینڈ کر سکتے لیکن وہ چیز مجھے نظر آ رہی تھی اور یہاں پہ ہرین کے سوال سن لیں آپ سردی تھنڈو کیسے تھنڈ ہوتی ہے ہرین کیسے سردی لگتی ہے فرینڈز کو بتاتو نا ایسے کر کے کیسے سردی لگتی ہے تمہیں دیکھا اوکو چاہنا میں سکول نہیں نہیں تو سکول تمہیں تمہیں سکول جانے بیک دوں تمہیں لنچ بکس دوں سکول جانے کے لئے بتاؤ جلدی بتاؤ جانے سکول چلو اٹھو تمہیں تیار کرو چلی جاؤگی پکا اس دن تو کہتی کہ ماما کے شات اور آپ پہ بھی یہ جائیں گے نا علی لالہ جائیں گے شکول پھر آپ بھی شکول جانے ٹھیک ہے میرے ساتھ ماما میرے کلاس میں کروانا آپ سے چھوٹی کلاس میں جائے گی سب آپ کے لئے دعا کر رہے ہیں علی پتا ہے آپ کو سائے فرینڈز نے دعا کیا آپ کے لئے سائے فرینڈز نے دعا کیا کہ علی جلدی سے ٹھیک ہو جائے گا ہے نا میرا بیٹا ماشاءاللہ ہمت والے نا جلدی سے ٹھیک ہو کہ بھی میرا بیٹا بھی جائے گا ہے نا یہ دیکھو چلو سوچو اب بس یہ اس کے پاپا ان کو چھوڑنے جا رہے تھے ویسے تو علی ہی جاتا تھا پہلے تلہ کو لے کے پھر رافع کو لے کے تو بس امہ آپ بلائیں آپ پھی میتو میتو ہاں جی کیا بات ہے کیا شوڑ ڈالا ہوا تھا تم نے علی نظر نہیں آرہا تھا تمہیں علی نظر نہیں آرہا تھا اب تمہیں علی نظر آگیا بس دعا کر علی جلدی سے ٹھیک ہو اچھے گا پھر تمہیں گھومانے لے کے جائے گا شالڈر پہ بٹھا کے ہاں اسے کو کونہ اسے لے جائے کریں ٹھیک رافع سے کونگی یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اتفاق ہسپیٹل والوں نے بہت ٹائم بیسٹ کیا پورے ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد اس کا فرسٹ ایکس رے کیا اس کے بعد جب اس کو انہوں نے بینڈیج کی ہے تو ہڈی اپنی جگہ پہ بٹھائی ہی نہیں جب ہم جنہ ہسپیٹل گئے ہیں تو وہاں پہ کہلیں دو گھنٹے کے بعد اس کا فرسٹ اس کا جو ٹریٹمنٹ تھا وہ ہوں گا یہاں پہ اس کو میں نے بیزی رکھنے کے لیے اسے ایک ٹائم ٹیبل بنایا ہے تاکہ بیچ میں اپنا سبق بھی یاد کر سکے اور آپ کا پتہ ہے قرآن سے تو ویسے ہی سکون ملتا ہے ذہنی سکون بھی ملتا ہے اور یہ اپنے سبق میں بھی پیچھے نہ جائے اسی لیے اس کو ایک ٹائم ٹیبل بنا کر دیا جس میں یہ اپنا انشاءاللہ سبق بھی ریوائز کرے گا آگے بھی انشاءاللہ اپنا کرے گا یاد اور باقی یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کے لیے ریلیکس رہنا بھی بہت ضروری ہے تو بیٹ پہ آپ کو بتا ہے بتا رہیے اب کتنا اس کو ٹائم لگنے آپ لوگ دعا کریں اللہ پاک اس کو جلدی صحت اندرستی دے لیکن اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کرنے کے لیے تو بلکہ آپ لوگوں کو جو اس چیز سے ایکسپیرینس سے گزرے ہو مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیں کہ آپ ہی ایسے کریں یا ویسے تو مجھے آپ لوگوں نے بتانا ہے آئیڈیا دینا ہے کہ میں اب اس کے ساتھ مزید کیا اس کے ساتھ روٹین رکھوں اس کا کیا ٹائم ٹیبل بناوں تاکہ یہ بھی بیزی رہے اور کچھ بھی فضول چیزیں ایسی ویسی نیگیٹیف باتیں نہیں سوچیں جو یہ آج کل بہت زیادہ سوچ رہے اور آج کافی بہتر تھا یہ تین دن کے بعد اور یہاں پہ میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ اس دن رات کو ہم لوگ اچانک ہاسپیٹل گئے ہیں علی کے ساتھ اور یہ آپ دیکھ لیں یہ ہمارا جو ہے نا مین جو انٹرس ہے یہ وہ راستہ ہے ٹھیک ہے اب وہاں پہ ہمیں بالکل بھی نہیں پتا تھا کہ ہمیں کتنا ٹائم لگنے کیونکہ فرسٹ اتفاق گئے ہیں وہاں سے ہم لوگ جینا چلے گئے ہیں ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ علی کو انہوں نے ایڈمیٹ کرنا ہے کہ ڈسچارج کر دینا ہے کتنے ایکس رے ہونے ہیں کیا ٹریٹمنٹ ہونے ہیں تو یہ میں دکھا رہی تھی یہ آپ کو بتا ہے ہمارا مین لوگ ہے دروازے کا ٹھیک ہے جب ہم سوتے ہیں تو لوگ کر دیتے ہیں اس کو رات میں اچانک ہم لوگ سب ہاسپیٹل چلے گئے ہیں میں صرف پیچھے رافے تھا یہ مین گیٹ ہمارا نیچے یہاں سے رافے نے دیکھا ہے سے سیڑھیاں چڑھیں تو اوپر ہمارا اس طرح سے آ جاتا ہے اور ہم نے تو کوئی کیمرے بھی نہیں لگائے سیکیورٹی کے لیے تو میری بھابی نے بس اس کو فون کی ہے کیونکہ بھابی اور بھائی میرے ہماری کال کا ویٹ کر رہے تھے کہ وہاں پہ جینا میں اگر ایڈمیٹ کرتے ہیں تو پھر ہم ان کو کنفرم کریں کہ گھر انہوں نے ہمارے پاس آنا ہے کہ انہوں نے ہاسپیٹل میں آنا ہے تو پھر بھابی نے فون کیا رافی کو تو رافی رو پڑا اور ہرین اتنا زیادہ رو رہی تھی کہ وہ سنبھل نہیں رہی تھی کہ تین چار گھنٹے وہ پہلے ہی اکیلی اس کے پاس تھی اور اس کو ماما نظر نہیں آ رہی تھی تو وہ بہت زیادہ پہلے ہی رو رہی تھی تو جب رافی نے دیکھا کہ باہر گیٹ اوپن ہے اور رات کے تقریباً گیارہ بجنے کو آ گئے ہیں ماما پاپا کا کچھ نہیں پتا کہ کب گھر آنا ہے تو وہ بھی رونے والا ہو گیا اور بھابی کا فون آیا تو وہ ایسے رونے لگ گیا بھابی نے بولا کہ بس ہم آ رہے ہیں اور اتنی سپیڈ سے میرا بھائی اور بھابی گھر پہنچیں اور انہوں نے گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے نیچے کا مینڈور لک کی ہے اور وہ اتنا پریشان ہو گئے کہ بچوں کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا بچے اکیلے اتنے ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے اور اتنا زیادہ ہرینڈ ہو رہی تھی تو بس اللہ پاک کہتے ہیں بچے اپنے بچے اپنے ہی ہوتے ہیں اور ایسا وقت کسی بھی بھی نہ آئے میں تو بچوں کبھی بھی اس طرح سے اکیلہ نہیں چھوڑتی ہوں اور مجھے پتہ ہے علی ہینڈل کر لیتا ہے رافے سے اکیلے ہینڈل نہیں ہوتا کیونکہ رافے کچھ بھی ہو تو رافے اور علی میں بہت فرق ہے وہ صحیح ہے دینہ اسے رامی تاتی میں ممہ اپنے دکھیں اپنے دور ہے نا خواہ کے اللہ پاک ایسا وقت کسی کے ساتھ نہ لائے کہ اگدم اس کو اپنا گھر چھوڑ کے بچے چھوڑ کے جانا پڑے اور اس ٹائم پہ آپ کو پتہ جب ہاسپیٹل میں ایسی سیچویشن ہو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ کیا اس ٹائم پہ کس طریقے سے کیسے کیسے منیج کرے اور ماما میری لہور سے باہر تھی شادی پہ تو ان کو بھی پہنچتے پہنچتے رات کے دو بچ کے لئے ابھی آپ کو جو ویکنس فیل ہو رہی ہے چھوڑوں میں پڑھوں گی جو ویکنس آپ کو فیل ہو رہی ہے نا یہ ساری ویکنس سہی ہو جائے گی عجیب جی مونی بناو عجیب آپ سٹرانگ ہو گئے تو جلدی ٹھیک ہو گئے نا دوائی بھی تو بیٹھیں سکتا گندہ ٹیسٹ ہوتے اس کو ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے اس نے ٹیسٹی بنائی ہے دوائی ٹیسٹ کھاتے ہیں ایک ٹوڑی تو لینا تو بیٹھ بیواری میں تو یہ کھاتے ہیں آپ کیسے انرجی آئے گی ابھی آپ نے ایسے لیٹے لیٹے آپ نے تھا گمزور ہو جائے میں نے مرگے کیونے زبا کرائے آپ کا مرگہ نہیں زبا کرائے ابھی میں سوچ رہی اس کو سوڑی سے دین اس کی صحت بنجے میں سوڑ دوں کہ زبائی نہ کریں نہیں جب میرا بیٹا ٹھیک ہوگا میں نے کہا ہے میں ڈیسٹ ہوں گا دوں گی پورے بارہ لے کے آنا ٹھیک ہے اب ٹھیک ہو جو پورے ٹویلو لے کے آنا سبوت ہے ممہ نے کہا ہے جب میں صحیح ہو جوا میرے بھی دو مرگی زیوہ کرادوباد میں بارہ لے کے آنا کیونکہ ان کے کیئر نہ لانے دیئے اگر نہ لانے دیئے تو آپ سبوت ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ایک منٹ اگر یہ مرگی ایک مرگی اور ایک مرگی ہے ہم لوگ ٹوٹل ایڈز لے کے آئے تھے جس میں سے ابھی صرف دو بچے ہیں اور تین بچے تھے ابھی پچھلے ہفتے ایک کو بلی نے کھا لیا اور علی اتنی کیئر کرتا ہے رافے کیئر نہیں کرتا ہے رافے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو اس سے پہلے کہ اس کو بلی کھائے اور وہ بیچارے ایسے ہی کہلے نا لوارسوں کی طرح پھرتے رہے تو اس سے بہتر ہے کہ چلو اس کو علی کھا لے ہے نا جی مگر پھر بعد میں بارہ لنے یہ ثبوت آب ہاں جی میرا بیٹا ٹھیک ہو جے گا نا جتنے کہے گا میں مگوا دوں گی بارہ مگوا دوں گے اپنے بیٹے کو ٹھیک ہے میرا بیٹا ٹھیک تو ہو جے میری جان پورے ٹویل لے کے آنا پھر آپ کیئر کر سکو گے نا ابھی تو اس کے دیکھو کیئر کوئی بھی نہیں کر سکتا ماما کے پاس اس کا ٹائم نہیں ہے ماما اب آپ کی کیئر کریں گے یا آپ کے مرگوں کی کیئر کریں ہم اور آپ سب نے اس کو موٹیویٹ کرنا یہ دو دن بہت ڈسحار تھا بہت ہی زیادہ اور بس بہت میں اب اس کے سامنے کیا کہوں تو یہ ہے کہ عجیب عجیب باتیں کر رہا تھا فضول ہی بگر انشاء اللہ بس جلدی ٹھیک ہوں میری بیٹے نے ہے نا اور یہاں پہ آصف لے آئے تھے سکول سے تلحا کو اور رافعہ کو بھی جلدی لے آئے تھے علی کی وجہ سے تاکہ اس کا دل لگا رہے کیونکہ آپ کو پتا ہے بھائیوں کی کمپنی دوستوں کی کمپنی ذرا اور ہوتی ہے تو بس اس کے ساتھ بیٹھا تھا تو اس کا بھی کچھ کھانے کو بھی دل کیا پھر اس نے اپنے ہاتھ سے فرس ٹائم آج تین دن کے بعد خود کھانا کھائے ہے اور حرین بھی اس کے پاس پیٹھی ہوئی تھی بس پھر دوپہر میں بچے سو گئے تھے آپ نے یہ بس کرنا ہے کوئی بھی بات تو آپ نے مجھے آئیڈیا دینا ہے بتانا ہے اس سے ریلیٹڈ کے کس طریقے سے ہینڈل کریں جو بھی اس ٹائم سے گزرے ہیں جن کا ایکسپیرینس رہ چکا ہے کہ یہ کتنا ٹائم لگتا ہے سکور کیا کیئر کرنی ہوتی ہے تو دعا میں یاد رکھے گا